اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں ردو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحبہ اکرام پر آج جو آپ کی خدمت میں تویز لے کر آیا ہوں یہ تویز دکان میں گھر میں برکت کے لیے ہے اگر کوئی میرا بھائی کاروبار کرتا ہے اوفیس ہے یا کوئی دکان ہے ایون دیڑی ہے اور اس کو گہک نہیں مل رہے یا اس کے گھر میں برکت نہیں ہے تو یہ بہت مجرب تویز ہے پہلی بار ایسا ہے کہ میں کتاب کسی سے ڈریکٹ آپ کو تویز بتا رہا ہوں خود لکھ کے نہیں دے رہا لیکن سمجھاؤں گا پورا سمجھ لیجئے گا جس طرح سمجھاؤں گا اس طرح آپ نے عمل کر لیا تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو انشاءاللہ با فضل خدا اللہ ضرور کرم کرے گا ضرور رحم کرے گا آپ کی چاروں طرف دکانیں چاہے خالی رہیں ان کی دکانوں میں کوئی گاہک نہ ہو لیکن آپ کی دکان پر آپ کی کاروبار میں گاہک کی کمی نہیں ہوگی پیسے کی کمی نہیں ہوگی گھر میں برکت رہے گی روحانی اجازت کے لیے فورٹی ون ٹیم درودے پاک پٹ کے کمرس بوکس میں انشاءاللہ لکھتے ہیں روحانی دور پر اجازت ہے جن میرے بھائی بہنوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ جو نئی ویڈیو ایس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے تو آپ نے صادق آگز پہ دو طویز بنانے ہیں زافران سے یا حلدی سے زافران ہے تو ٹھیک ورنہ حلدی سے بنا لیں حلدی ڈال کے پانی میں ہلکی سی گرم کر لیں حلکی سی تاکہ پانی کے ساتھ اچھی وہ مکس ہو جائے تھوڑی سی حلدی زیادہ ڈالنی ہے تاکہ رنگ اس کا اچھا نکل آئے وہ نہ ہو کہ آپ نے پانی زیادہ ڈالی اور حلدی کم ڈالی ہے تو حلدی تھوڑی پھر زیادہ ڈالنی پڑے گی ورنہ آپ زافران ہے تو اس سے بنا سکتے ہیں یہ شرطیں ہیں اس چیز کی لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات چاہتے داسر پہ کریں کوئی حیض والی عورت نہیں کرے گی جب آپ لکھیں اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں تو کوئی حیض والی عورت پاس بھی نہ ہو بچہ بھی نہ ہو جس کمرے میں بیٹھ کے لکھیں وہاں پہ کسی جاندار کی تصفیر نہ لگی ہو پاک صاف حالت میں لکھنا ہے باوضو حالت میں تو تویز ایک تو یہ کرنا ہے کہ اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے اس کے پہلے پندرہ دنوں میں بنائیں اگر زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو جو اسلامی مہینے کا پلہ پیر ہوتا ہے منڈے کا دن اس دن اس کو بنائیں بنانا کا بے جیسے ہی سورج نکلتا ہے اس کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا میکسموم ایک گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا اس سے زیادہ نہیں اس ٹائم میں بنانا ہے فرض کیا جیسے پاک لہور میں اگر چھ بج کے پانچ منٹ پر سورج نکل رہا ہے تو آپ کے پاس سات بج کے پانچ منٹ تک ٹائم ہوگا چھ پانچ سے اس میں کرنا ہے شرطیں زیادہ مشکل نہیں ہوتی لیکن جو شرطیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں تو آپ نے دو تویز اس طرح بنانے ہیں جیسے یہ سولہ خانے بنا لیں سب سے پہلے اوپر سات آٹھ چھے لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگ آپ کو تویز بتائیں گے لیکن چال نہیں بتاتے تو ایسے تویزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہم بنایا کریں اگر آپ کو چال کی سمجھ نہ ہے شرطوں کی سمجھ نہ ہے خاندہ نمبر ایک یہ ہوگا ٹھیک ہے خاندہ نمبر ایک یہ ہے ایک دو زیرو ون ٹو زیرو یہ خاندہ نمبر ایک ہے خاندہ نمبر دو یہ ہے ون ٹو ون یہ خاندہ نمبر دو ہے ون ٹو ٹو ایک سو بائس یہ خاندہ نمبر تین ہے یہ خاندہ نمبر چار ہے یہ خاندہ نمبر پانچ ہے یہ خاندہ نمبر چھے ہے یہ ساتھ ہے یہ آٹھ ہے یہ نو ہے یہ دس ہے یہ گیارہ ہے یہ بارہ ہے یہ تیرہ ہے یہ چودہ ہے یہ پندرہ ہے خانہ نمبر اور یہ خانہ نمبر سولہ ہے آخری ایک تین پانچ اس طرح آپ نے دو تویز بنا لینے ہیں ایک ہی وقت میں دو تویز بنا لیے تو ایک تویز جو ہوگا آپ نے کوئی بہتا ہوا پانی دیکھنا ہے جیسے لہور میں اچھرے والی نہر کافی فیمس ہے ہم یعنی کہ میری ظاہر پدائش لہور کیا تھا مجھے اچھرے والی نہر کہتے ہیں لیکن جو لہور کے اندر یہ مقامی جگہ والے اپنے نام سے بلاتے ہیں اس کو تو کوئی ایسی نہر ہو جائے کھالا ہو جائے کوئی بہتا ہوا پاک پانی ہو ساف پانی ہو گندگی نہ ہو یعنی یہ جیسے گندے نالے ہوتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے یہ سمندر ہے ٹھیک ہے تو ایسی جگہ آپ خود چلے جائیں یا کسی کو بھیج دیں ایک تویز اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے فولڈ کر لیں تھوڑا سا جتنا فولڈ کیا جا سکتا ہے تویز کو جیسے یہ میرے پاس تویز فضل کیا میں نے بنایا تو میں نے فولڈ کر لیا تو ایک تویز اس کے اندر سے فولڈ کر کے پانی کے اندر ڈال دیں اور دوسرا تویز لیمینیشن کروالیں اگر کروا سکتے ہیں لیمینیشن کروالیں گے تو زیادہ بہتر ہے دکان میں کسی اونچی جگہ پہ لیکن دکان میں آفیس میں گھر میں اگر ریڈی بھی ہے تو ریڈی میں بھی تھوڑے چھوڑے لگائے ہوتے ہیں لوہے کے راڑ وغیرہ یہ اس کے ساتھ اس کو لٹکا لیں کیل کے ساتھ تھوک لیں یا لٹکا لیں وہ آپ کی مرضی ہے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جدھر آپ پیسہ رکھتے ہیں آفیس میں ہیں دکان میں ہیں ریڈی ہے جہاں پیسہ رکھتے ہیں ادھر اس تویز کو رکھ لیں لیمینیشن ضرور کروالیں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ یہ خراب نہ ہو کیونکہ اپنے محنت کی ہوگی تو خراب نہ ہو انشاءاللہ آپ کو واضح فرق فیل ہونا شروع ہوگا چند ہی دن میں کہ جیسے چاروں طرف اگر گاک نہیں بھی ہے کیونکہ حالات پوری دنیا میں ایسے ہیں لیکن پاکستان میں تھوڑی زیادہ مہنگائی ہے لوگوں کی خریدے قوت جو ہوتی وہ کم ہو چکی ہے لوگ کم چیزیں خریدتے ہیں گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف جیسا بھی ہو لیکن آپ کی طرف ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ گاہ ختم نہیں ہوں گے برکت ختم نہیں ہوگی اللہ کی تو اس عمل کو اس طریقے کو جس طرح سمجھایا ہے ویسے ہی کریں با فضل خدا انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ